اسلام علیکم سیڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوپ آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اور ضرور اس ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایشو ہے یا ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ ضرور کومنٹ کیجئے گا تاکہ میں اس کو ایمپرویوف کر سکوں نئے جیے ہم اپنے کورس کی رفت چلتے ہیں کہ ہم لوگوں نے انٹر کمیسری پارٹ دو کا اس لیے بس سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے اپنا چپٹر سے ہے چپٹر نمبر 3 3A اور 4A گروپ کے ایلمنٹس سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے آج اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے جس ٹاپک کا نام ہے ٹاپک نمبر 3.3 اس کا نام ہے جی پراپرٹی ریکشنز آف الومینیم ہم لوگ ایکچلی میں 3 اور 4A گروپ کے ایلمنٹس کو پڑھنا ہے اس سے پہلے والی ویڈیوز میں ہم لوگوں نے بورون کو پڑھا ہے وہ اس سے پہلے تھا 3A گروپ میں اور یہ الومینیم بھی 3A کا ایلمنٹ ہے تو اب ہم بورون کی بات الومینیم کو سٹیڈی کریں گے الومینیم آپ کا ویری اپنی پورنٹ میٹل ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اگر آپ اپنے گھر کی سب سدہ آپ کو جہاں پر نظر آتا ہوگا وہ الومینیم کی کھڑکیاں بنتی ہیں وہ الومینیم کی کھڑکیاں کیوں بنتی ہیں ایک تو یہ کافی پائیدار ہوتا ہے اور یہ بڑا لائٹ بیٹ ہوتا ہے تو پہلے سٹیل کی یا الوے کی کئی کھڑکیاں مدی تو بہت بھاری ہوتی تھے ان کو موف کرنا سلائڈ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا تو جتنی سلائڈنگ منڈوز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ساری الومینیم کی بنی ہوئی الومینیم کی چادر ہوتی ہے بریق سی اور دوسری بات جو الومینیم کو یوز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ الومینیم جو ہے وہ اکسیجن کا ریک نہیں کرتا آرین ریک کر جاتا ہے اس کی بھی پیسیب لیئر بنتی ہے لیکن وہاں پہ رسٹنگ شروع ہو جاتی ہے آرین کی رسٹنگ بہت ایزی ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کی نسبت الومینیم کی رسٹنگ نہیں ہوتی ہے اس کی رسٹنگ اس نے نہیں ہوتی ہے جو الومینیم ہے یہ اکسیجن کے ساتھ ایک اکسیڈ بنا لیتا ہے ال2O3 لیکن اگر الومینیم کا پیس پڑا ہوا نا یہاں پہ کہیں پہ تو یہ الومینیم ہے جب اکسیجن نے اس کے ساتھ ان کونٹیکٹ آنا ہے تو اس نے ال2O3 کی ایک لیئر یہاں پہ بنا لینی ہے اب یہ ال2O3 کیا لیئر ہے یہ پیسیب لیئر ہوتی ہے یہ پیسیب لیئر ہے یہ فردر ایکٹ نہیں کرنے دیتی ہے وہ بریلیم بھی بناتا ہے اگر آپ نے بریلیم والے لیکچرز دیکھے ہیں وہ چپٹر نمبر دو میں تھے تو بریلیم اگزائیڈ بھی ایک پیسیب لیئر بناتا ہے جو اس فردر ایکٹ نہیں کرنے دیتی اس کو اسی طرح سے یہ ال2O3 ہے یہ ایک لیئر بنا لیتا ہے اس کے اوپر اوپر تو یہ ال2O3 فردر الومینیم کو ریکٹ نہیں کرنے دیتی اور اس کی کروجن نہیں ہوتی ہے تو اس بجرے سے الومینیم کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اسی لئے یہ سٹیل سے زیادہ ایکسپنسیب ہے ایک تو یہ لائٹ بیٹ ہے اور دوسرا یہ کروڈ نہیں ہوتا تو اس سب سے بڑی اس کی ریزن یہ ہے اب ہم لوگ نے جو ریکشن پڑھنے ہیں اس کے الومینیم کی اس میں سب سے پہلا ریکشن ہے جی ریکشن ویڈ ایر تو ایر کے ساتھ یہ کیسے ریکٹ کرتا ہے ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ ایر کے ساتھ ریکٹ نہیں کرتا یا ریکشن ویڈ آکسیجن کر لیں آپ انسٹیڈ آف ایر اور ایر کے اندر دو ہی مین گیسز ہیں وہ کون کونسی گیسز ہیں وہ پہلی تو ایک آکسیجن ہے اور دوسری ہی مارے پاس اب آم ٹیمپریچر کے اوپر جو ہمارا آب نوم ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی آلومینیم آکسیجن کے ساتھ نیٹ جن کے ساتھ ریکٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی پیسیف لیئر بن جاتی پہلے لیکن اگر آپ اس کو ایٹھنڈ ڈگری سنٹی گریٹ ٹیمپریچر ہے اگر میں آپ کو غلط نہیں بتا رہا تو اگر آپ اس کو aiٹھنڈ ڈگری سنٹی گریڈ ٹیمپریچر پger پہ چاہیلا بتا دیتا ہوں کہ نارمل لیول پہ اس نے ریک نہیں کرنا ایٹھ ہنڈر ڈگری سنٹی گریٹ ایٹھ ہنڈر ڈگری سنٹی گریٹ تو الومینیم جو ہے وہ اکسیجن کے ساتھ ریک کرے گا ٹھیک ہے تو یہ لازمی بات ہے ایل ٹو او تھری بنائے گا اس کو آپ بیلنس بھی کر سکتے ہیں اس کو تھری کر لیں اور یہاں پہ تھری او ٹو ہے ازر اس کو ٹو کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ اس کو فور ایل کرنا پڑے گا آپ کو تو فور ایل پلس تری ایل ٹو آپ کے پاس بنائے گا ٹو ایل ٹو او تھری ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اس کا ریکشن اکسیجن کے ساتھ پھر ہم اس الومینیم کو ریک کروا دیتے ہیں نیٹجن کے ساتھ اینڈ ٹو کے ساتھ تو اب یہ الومینیم ایل این مناتا ہے اور یہاں پہ اس کو بھی ٹو کر لیتا ہے یہ ٹو ایل این منا دے گا تو یہ ریکشن ہے جب یہ ایر کے ساتھ کرتا ہے باقی جتنے بھی کیسز ہیں وہ بہت تھوڑی کم فارم میں ہیں جو ہمارے ایٹمسفر کے اندر ہیں تو ان کے ساتھ یہ ریکشن ہم لوگوں کے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے اور وہ زیادہ ہوتے بھی نہیں ہے تو الومینیم جو ہے اکسیجن کے ساتھ بھی ریک کرے گا نیٹجن کے ساتھ بھی لیکن ایٹھ انڈر ڈگری سنٹی گریٹ اسے کم پہ ریکٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی اب اس کی بہت بڑی اس کا بہت بڑا یوز ہے جو آپ اپنے عام روزمرا کے زندگی میں دیکھتے ہوں گے یا آپ جب آپ سپیشلی شادیوں پہ جاتے ہیں یا میفیلوں پہ جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی کیمرا لے کے جاتے ہیں فلیش والا تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو فلیش ہوتا ہے وہ ایکچلی میں کیا ہوتا ہے اس فلیش فوٹوگرافی کے اندر یہ یوز کیا جاتا ہے کہ الومینیم جب ہوتا ہے ہیٹ ہوتا ہے یہاں پہ لکھا بھی ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جب آپ الومینیم کو ہیٹ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اکسیجن کے ساتھ ریک کرتا ہے اور نیٹ جن کے ساتھ بھی ریک کرتا ہے اور اس ریکشن کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ماؤنٹ میں ہیٹ بھی نکلتی ہے اور سب سے سپیشل چیز کا نکلتی ہے آپ کی وائٹ کلر کی لائٹ وہ وائٹ لائٹ جب آپ بٹن پریس کرتے ہیں فلیش کا تو ایسے ہی ہوتا کہ اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ ہیٹ ہوتا ہے تو وہ فلیش آپ کا باہر نکلتا ہے وہ اس لئے ایلومینیم ریک کرتا ہے کس کے ساتھ ایر کے ساتھ تو فلیش لائٹ فوٹوگرفی کے اندر یہی ریکشن ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ ایٹیلڈ ڈگری سینٹیگری تیمپریچر دیتے ہیں اس کو الومینیم کو اور وہ ریک کر جاتا ہے ایر کے ساتھ ہی اور ایلٹی میٹلی آپ کو فلیش مل جاتا ہے جنرل سائنس کے لئے جنرل نالج کے لئے it is a very good thing آپ کے نالج میں ہونا چاہیے تو شاید آپ کی پیپر میں بھی آج ہے اس کا ایمسی کیوز تو یاد رکھئے گا اس کو کہ الومینیم فلیش لائٹ فوٹوگرفی کے اندر یوز ہوتا ہے اب ہم یوزیز نہیں پڑھے بڈ ایٹیز یوزیز اندر لے جی بکاوز ایٹس بیلیٹی تو کمبائن ویڈ بوڈ اکسیجن و نیٹیجن دا میٹلیز آفن یوزیز اب ہوتا یہ ہے یہ بھی اس کا یوز ہی لکھا ہوا ہے ریکشن ویڈ ایر کے ساتھ ریکشن ویڈ ایر کا یوز یہ ہے کہ جب ہم میٹلز کے اندر میٹلز کو آپ کو بتا ہے کہ میٹلز اکیلے آپ کو نہیں ملیں گے لیٹس ایرن ہے تو وہ ایفی ٹو او تری کی فارم میں ملے گا ٹھیک ہے اور باقی جتنے بھی ایلمنٹس ہیں وہ بھی کسی نہ کسی نائٹرائیڈ کی فارم میں ملیں گے تو اس میں سے ہم لوگوں نے میٹل کو ایکسٹریکٹ آؤٹ کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو اب اگر آپ نے میٹل کو ایکسٹریکٹ آؤٹ کرنا ہے تو آپ کو اکسیجن کو اس ساتھ الیدہ کرنا پڑے گا تو اکسیجن کے ساتھ کسی چیز کو ریک کروا کے الیدہ کرنا پڑے گا تو چونکہ الومینیوم اکسیجن کے ساتھ بھی ریک کر جاتا اور نیٹیجن کے ساتھ بھی ریک کر جاتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں الومینیوم کو use کر لیتے ہیں وہاں بھی الومینیم اکس جن سا ریک کر کے ایل ٹو ایل ٹری بنا جاتا وہ باہر آجاتا ہے اور آئرن جو ہے وہ بالکل الیدہ ہو جاتا تو یہ آپ آئی تنگ سو چپٹر نمبر سیکس کے اندر آئیلیمنٹس کو پڑھیں گے اس کے اندر پریپیریشن آئرن کی بھی تو اس کے اندر آپ لازمان پڑھیں گے کہ یہ آئیلیم ایلیم ہم Ona اس کے اندر کے ساتھ لوگستان سے بھی تنگ سنگول آخر مجھلس کا ایکش آگا ہے و Quan LinkedIn کے ساتھ آپ کو مجھے بھی کسی ک لوگستان سے عملتیں ہے آپ وہ ہر جگہ ملیں گے ان کے ریکشن ہر جگہ پر ہوتا ہے تو فلورین کلورین رومین آئی دین یہ کیسے ریک کرتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر الومینئیم جو ہے وہ حالوجن کے ساتھ ریک کرے گا تو یہ اے ایل ایکس تری بنائے گا اس کو آپ بیلنس کر لیں اس کو ٹو کر دیں اور یہاں بھی اس کو ٹو کرنا پڑے گا اور اس کو ٹری کر دیں اس کا میں جنرل آپ کو ریکشن لکھتے تو یہ دیکھیں اگر یہ اے ایل سی ایل کے ساتھ ریکھ کروئے گا تو this will definitely form ALCL 3 تو آپ اس کو 2 کر لیں اس کو 3 کر دیں اور اس کو 2 کر دیں تو آپ کے پاس سے بیلنس بھی ہوگا اور یہ آپ کا ریکشن آگیا ہے ٹھیک ہے آپ کے بک کے اندر اسی کا ریکشن لکھا ہوا ہے ALCL 3 کا ہیٹیڈ الومینیوم کمبائز ویڈ ہیلوجن سلفر نیٹرزن فوسفورسن کاربن اکینڈ اکمبیڈ بائی دی ایولیشن آف ہیٹ تو الومینیوم جب بھی نون مادل کے ساتھ ریک کرتا ہے تو وہ ایولیشن آف ہیٹ کرتا ہے مطلب اس میں کافی ماؤنٹ میں ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے دوسرا ریکشن ہے جی الومینیوم ہیٹنگ ویڈ ہیٹنگ فورمز الومینیوم ہیڈریڈ تو الومینیوم جب ہیڈریڈ کے ساتھ ریک کرتا تو کیا بنتا وہ دیکھ لیتے ہیں الومینیوم پلس ہیڈرزن تو یہ بنے گا جی ALH3 اور اگر ہم اس کو بیلنس کرنا چاہیں تو اس کو ٹو کر دیتے ہیں اس کو ٹری کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اس کو بھی ٹو کرنا پڑے گا تو یہاں پہ یہ الومینیوم ہیڈریڈ بنا رہا ہے اور باقی جو نون میٹلز انہوں نے دی ہوئے ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں سلفر ہے نیٹرزن ہے فوس فورس ہے اور کاربن ہے ان سب کے ساتھ بھی جب یہ ریک کرتا ہے تو کافی ساری ہیٹ جنریٹ کرتا ہے تو یہ میلی ریکشن ہے کس کے ساتھ آپ کے نون میٹلز کے ساتھ میں نے آپ کو سارے ریکشن لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اگلا والا ریکشن دیکھ لیتے ہیں جو آپ کی بک کے اندر ہے وہ کیا ہے جی ریکشن ویڈ ایسیڈ اینڈ الکلیز یہ اس تارٹس ان امپورنٹ ریکشن یہ ایسیڈ کے ساتھ کیسے ریک کرتا ہے اور الکلیز کہتے ہیں جی بیسیس کو تو یہ بیسیس کے ساتھ کس طریقے سے ریک کرتا ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ ایسیڈ کی ایسیڈ کے اندر آپ کے پاس دو ایسیڈ ہیں ایک ایسیڈ ایسیڈ ہے آپ کے پاس اور ایک ایسیڈ ایسیڈ ہے ان دونوں کے ساتھ آپ نے الومینیوم کو ریک کروانا ہے اب بات یہ ہے کہ الومینیوم جو ہے وہ پہلی بات ہے ڈیلیوٹ ایسیڈ کے ساتھ کم ریک کرتا ہے ایسیڈ کی بات کریں تو ڈیلیوٹ اگر ہوں ڈیلیوٹ یہ ہوتا ہے جس کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے اور ایسیڈ تھوڑا کم مقدار میں ہوتا ہے تو اس کو ڈیلیوٹ کہتے ہیں اگر سمپل زبان میں کہا جائے وہ کانسٹریٹڈ وہ ہوتا ہے جس میں پانی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور ایسیڈ زیادہ ہوتا ہے تو ڈیلیوٹ ایسیڈ کے ساتھ الومینیم کم ریک کرتا ہے تو ایسیل ڈیلیوٹ اگر آپ کر دیں گے تو سلولی ریک کرے گا کرے گا بات سلولی تھوڑا ریک کرے گا اور اگر آپ اس کو ڈیلیوٹ کر دیں گے تو الومینیم بہت اچھا ریک کرے گا ایسیل کے ساتھ اور بنائے گا کیا ایل سی ایل تھری اور یہاں پہ یہ ہارڈیجن گیس کو کیا کرے گا ڈسپلیس کر کے ایولپ کروا دے گا تو اگر آپ اس کو بیننس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بیننس بھی کر سکتے ہیں یہ تھری ایل ہے سواری یہاں پہ اس کو بیننسنگ میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم ویس نا ٹو ایل پلس سیکس ایل ایٹ فارمس ٹو ایل سی ایل تھری اینڈ اس فارمس ٹری ایج تو یہاں پہ ایل سی ایل تھری بن رہا اور ایس ٹو بن رہا ہے ایس ٹو گاس ایب آلو ہو رہی ہے تو یہ کب ہے جبکہ یہ کونسنٹریٹڈ ہیڈرگلوری کے سیٹی سا ریک کر رہا تو فاسٹ ایکشن ہوگا بنیں گے سلو والے میں بھی یہی کمپاؤنڈ اگر آپ ڈیلیوٹ کر لیں گے تو کمپاؤنڈ یہی بنیں گے لیکن ریکشن بہت سلو ہوگا اب باری آ جاتی ہے جی ہمارے پاس ایس ٹو ایس ٹو فور کی ایس ٹو ایس ٹو فور میں یہ ڈیلیوٹ کے ساتھ تو بالکل ریک کرتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کونسنٹریٹیٹی سا ریک کرنا ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک یہ ہے تو پہلی تو بات ہے کہ کونسنٹریٹیٹڈ ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہاٹ کے ساتھ ریک کرتا مطلب کونسنٹریٹیٹیٹڈ ڈالیں گے تو ریک نہیں کرے گا تو یہاں پہ پہ پہلی بات ہے یہ کونسنٹریٹیٹیٹڈ ہونا چاہیے اور دوسری بات ہے یہ ہاٹ ہونا چاہیے تو یہ بنے گا ایل ٹو ایس ٹو فور ویس ٹرائس اور یہاں پہ ایسو ٹو گیس ایوالو ہوگی ایسی ہی ہے جی اور وارٹر آپ کے ساتھ بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو مین چیز ہے آپ کو دکھانے والی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اوپر والا ایریکشن دیکھیں تو الیمینیم نے ایچل کے ساتھ رکھ کیا اور ایل سیل تھری بنایا لیکن ساتھ ہارڈیجن گیس ایوالو ہوئی یہاں پہ ہارڈیجن گیس ایوالو ہونے کی بجائے آپ کے پاس ایسو ٹو گیس سلفر ڈائیوکسائیڈ گیس ایوالو ہو رہی ہے بناس آپ اس کو کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو مین ڈیفرنس جو ہے ایسیل میں اور ایسٹو ایسو فور میں کہ وہاں پہ ایسٹو اور یہ باقی جتنے ایسٹو ہیں ان میں سب میں ایسٹو ایوالو ہوگی لیکن ایسو اس کے اندر ایسو ٹو گیس ایوالو ہو رہی ہے ٹھیک ہے سلفر ڈائیوکسائیڈ تو یہ اپنے مین چیز یاد رکھنی ہے تیسری چیز یہ کہ آپ کے پاس یک اور ایسٹ جو کہ کافی یوز ہوتا ہے وہلا رہا پاس نائٹریک اسڑا ہوتا ہے نائٹرگ ایسٹو کیا ہوتا ہے ایسنو ثری ہے اب نائٹرگ ایسٹو ہے الولمینیم کیا کرتا ہے نائٹر کرنیس ایسٹو سارے ریکنی کرتا ہے یہ بہت کام کی Carter ہمارے لئے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اب کس میں لے کے جاؤ گے کیونکہ وہ ایسیڈ ہے اس نے ہر چیز سے ریک کر جانا وہ آئرن سے بھی ریک کرے گا اگر آپ آئرن کے انڈینر میں لے کے جاتے ہو وہ وڈو کو بھی کھائے گا اور وہ باقیوں سے بھی ریک کر جائے گا تو آپ نے کوئی ایسی چیز رونڈ نہیں ہوتی ہے جس ساتھ وہ ریک نہ کرے تو یہاں بے ایچ نو 3 نیٹرک ایسیڈ آلومینیوم کے ساتھ ریکٹ نہیں کرتا اس چیز کا ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ جتنے کے انڈینر دیکھیں گے نیٹرک ایسیڈ کے ٹرانسفر ہوتے ہوئے کبھی بھی کہیں پہ بھی دیکھیں گے وہ آلومینیوم کے ہوں گے اور کسی میٹل کے نہیں ہوں گے تو یہ آلومینیوم کا بہت بڑا یوز ہے ہماری انڈرسٹی کے اندر کیونکہ نیٹرک ایسیڈ کافی جگہ پر یوز ہوتا ہے اگلی بات یہ ہے کہ آلومینیوم ڈسولیوم اینڈ پٹیشیم ہیڈرک سائیڈ ٹو فارم آسولیبل ایلومینیٹ ویڈ ڈی اویلیشن آف ہیڈرگن تو یہ ریکشن لکھا ہویا ڈی ہیڈرک سائیڈ کے ساتھ آر پٹیشیم ہیڈرک سائیڈ کے ساتھ بھی ریک کر جاتا ہے کیونکہ یہ تمہوں لوگ انیسیڈ پڑھ لیا اب دوسری بات یہ ہماری الکلیز کی الکلیز میں جو ریکشن ہوں میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں اس کا ریکشن سیم ہوتا ہے سوڈیم ایڈرکسائٹ کا بھی پوٹیشن ایڈرکسائٹ کا بھی الومینیم پلس سوڈیم ہیڈرو اوکسائٹ تو اس میں ہمارے پاس کیا بنتا ہے جی ہمارے پاس بنتا ہے سوڈیم الومینیم سوڈیم الومینیم او ایچ ہول پلس ہمارے پاس ایڈرکسائٹ کیسے بولپ ہوگی جی تو یہاں پہ اگر ہم نے پروڈکٹ دیکھیں تو ایسٹس کے اندر کچھ پروڈکٹ اور تھے اور بیسٹس کے اندر پروڈکٹس ہو رہے ہیں اگر آپ پوٹیشن ایڈرکسائٹ بھی لیں گے تو پوٹیشن ایلومینیم ہیڈرکسائٹ بن جائے گا ٹھیک ہے سوڈیم لیں گے تو سوڈیم ایلومینیم ہیڈرکسائٹ بن جائے گا تو یہ وہ مین ریکشن ہیں جو ایلومینیم کے آپ کی بک کے اندر دی ہوئے ہیں انہی ایڈرکسائٹ کو کیوں دیا گیا اس کی ریزن صرف اتنی سی ہے کہ یہ آپ کی انڈسٹری کے اندر کہیں نہ کہیں پہ یوز ہوتے ہوں گے اس لئے ان کو یہاں پہ دیا گیا ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ پر وچنگ دس ویڈیو اگر آپ کو کچھ برا لگے یا امپرویمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں ویڈیو تینکیو سو مچ پر وچنگ دا گیا